خدیجہ کا کوئی رتبہ نہ سمجھے گا نہ سمجھا ہے خدیجہ کا کوئی رتبہ نہ سمجھے گا نہ سمجھا ہے یہی وہ ذات ہے جو مادنِ امِ ابیحہ ہے یہی وہ ذات ہے یہی وہ ذات ہے خدیجہ کا کوئی رتبہ نہ سمجھے گا نہ سمجھا ہے یہی وہ ذات ہے جو مادنِ امِ ابیحہ ہے یہی وہ ذات ہے جو مادنِ امِ ابیحہ ہے اور زمین پر ہے مگر روجہ سرعیہ سے بھی اونچا ہے زمین پر ہے اہلیل تشریف رکھتے ہیں کسی در ایک تمہید کی ضرورت نہیں زمین پر ہے مگر آوجِ سرعیہ سے بھی اونچا ہے ابو تعلیم کا گھر وہ ہے جہاں پر عرش چھکتا ہے ابو تعلیم کا گھر وہ ہے جہاں پر عرش چھکتا ہے اور علی کو کلِ ایمہ کہتے بتلایا پیمبر نے ابو تعلیم کے سینے میں دلِ ایمہ تھڑکتا ہے ابو تعلیم کے سینے میں دلِ ایمہ تھڑکتا ہے اور جہاں نے جس نبی کے جسم کا سایہ نہیں دیکھا جہاں نے جس نبی کے جسم کا سایہ نہیں دیکھا اسی کے سر پہ بچپن سے ابو تعلیم کا سایہ ہے اسی کے سر پہ بچپن سے جہاں نے جس نبی کے جسم کا سایہ نہیں دیکھا جہاں نے جس نبی کے جسم کا سایہ نہیں دیکھا اسی کے سرپا بچپن سے ابو طالب کا سایہ ہے اب اس تین شیر یہ ثابت کر دیا دنیا میں حیدر کی ولادت میں یہ ثابت کر دیا دنیا میں حیدر کی ولادت میں خدا کا گھر تو ہے لیکن نبو طالب کا قبضہ ہے خدا کا گھر تو ہے لیکن نبو طالب کا قبضہ ہے یہ ثابت کر دیا دنیا میں حیدر کی ولادت میں خدا کا گھر تو ہے لیکن ابو طالب کا قبضہ ہے اور ایک اور ابو طالب کو کافر کہنے والوں یہ تو بتلاو ابو طالب کو کافر کہنے والوں یہ تو بتلاو کہیں کافر کے ہاتھوں بھی خدا کا دین سمرتا ہے ابو طالب کو کافر کہنے والوں یہ تو بتلاو کہیں کافر کے ہاتھوں بھی خدا کا دین سمرتا ہے اور ابو طالب کے بیٹے نے کیے ازدر کے یوں ٹکڑے ابو طالب کے بیٹے نے کیے ازدر کے یوں ٹکڑے کھیلاؤنا جیسے بچہ کھیلنے میں توڑ دیتا ہے کھیلاؤنا جیسے بچہ کھیلنے میں توڑ دیتا ہے اور آخری شیر کی قسوٹی کفر و ایمہ کی ہے ایمانِ ابو طالب قسوٹی کفر و ایمہ کی ہے ایمانِ ابو طالب جو کافر ہے ابو طالب کو وہ کافر سمجھتا ہے جو کافر ہے کسوٹی کفر و ایمہ کی ہے ایمانِ ابو طالب جو کافر ہے ابو طالب کو وہ کافر سمجھتا ہے جو کافر ہے ابو طالب کو وہ کافر سمجھتا ہے جو کافر ہے ابو طالب کو وہ کافر سمجھتا ہے